اسلام علیکم میرے نام زیہ وان ہے اس وقت ہم کینٹ کے علاقوں میں موجود ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ بھی رہوں گے ووٹنگ ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے الیکٹروننگ مشین ووٹنگ کے لیے لائی جا رہی ہے ابھی تو اس وقت شنختی کا ڈال تھام پہ ووٹنگ ہو رہی ہے یورپ میں دیکھا جائے وہاں پہ الیکٹروننگ مشین استعمال کی جا رہی ہے اور یہاں پہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے لائی گی مشین اور آپوزیشن کی طرف سے اس کے اوپر اعتراضات ہوئے الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اس کے اوپر اعتراضات ہوئے کہ اگر اس کے اندر حلفی ڈال دی جائے گی تو وہ کیسے استعمال کی جائے گی ہے تو الیکٹروننگ مشین آسان ایک بٹن دبائیں گے آپ کو ووٹنگ کا ٹائم ختم ہوتے ہی آپ کو ریزلٹ آ جائے گا وہاں پہ ایک بٹن آپ دبائیں گے آپ نے جس کو ووٹ دینی ہے وہ ووٹ آپ کی کاشٹ ہو جائے گی عوام اس کے ووٹنگ مشین کے اوپر کیا کہتی ہے اور کیا وہ اس کے ووٹنگ مشین کے ہامی ہے یا وہ اسی سلسلے کو جو چل رہا ہے ابھی شناختی کارڈ اور تھم کے اوپر ووٹنگ جو کاشٹ کی جاتی ہے اس کو جاری رکھنا چاہتی ہے یا الیکٹروننگ مشین کے اوپر تو کچھ عوامی رائے بھی لے لیتے ہیں یہ بتائیے گا گورنمنٹ کی طرف سے الیکٹروننگ مشین لائی جا رہی ہے جو کہ ابھی تک جو چل رہا ہے وہ سلسلہ شناختی کارڈ اور تھم کے اوپر ووٹ کاشٹ کیا جا رہا ہے الیکٹروننگ مشین ہے تو آسان ہے لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اس کے اوپر اترازات ہیں اپوزیشن کے بھی اترازات ہیں تو آپ اس پر کیا کہیں گے ووٹ تو بھائی ایسی ڈلنے چاہیے اگر فیر الیکشن چاہیے تو ٹھیک ہے جی ہمارا تو مطلب ہے جو ہماری سمجھ کے مطابق بات ہے ووٹ اس کے ساتھ نہیں ڈلنے چاہیے جیسے ڈال رہے ہیں یہ صحیح ہے ممالک میں دیکھا جا وہاں پہ بھی الیکٹروننگ مشین کا استعمال کیا جاتا ہے پانچ بجے ووٹنگ ختم ہوگی ایک بٹن دبایا جائے گا تو آپ کا ریزلٹ سامنے آ جائے گا تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یورپ میں جو امام نے سنی ہے اور ہماری نالج میں ہے وہ یہی ہے کہ وہ فیل ہے وہ فیل ہے جہاں چاہے ادھر گمہ دے سمجھ گئے بات یہاں آپ اتراز کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں دوبارہ ابلیکیشن دے سکتے ہیں اس میں آپ کے میری ہماری سمجھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا جو شکریہ صاحب جو شکریہ صاحب چاہے وہی ہوگا بہت شکریہ صاحب اور بہت بہت سر اشاری یہاں پہ موجود ہیں ہماری اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور عوامی رائے ہم آپ کو دیتے رہیں گے کچھ بہت سری ابھی دیکھیں وورڈ کاسٹ کرنے کے لئے لوگ جاہاں بھی رہے ہیں ابھی تک جو وورڈ کاسٹ ہو رہی ہے وہ تو الیکٹروننگ مشین کے اوپر نہیں ہو رہی وہ ہو رہی ہے تھم کے اوپر آپ کے آئیڈی کاٹ کے اوپر ہو رہا ہے کچھ عوامی رائے اور بھی لے لیتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے الیکٹروننگ مشین لائی جا رہی ہے تو ایک بٹن دبائیں گے آپ کو ریزیلٹ مل جائے گا تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ الیکٹروننگ مشین ہونی چاہیے یا پھر مینوالی جو ہے الیکشن ہا وہ ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں الیکٹروننگ مشین ہونی چاہیے ترکی آفتہ ملکوں میں آپ دیکھا جائے تو سب ملکوں نے یہ سسٹم کیا ہوا ہے ہمارے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اور ادھر یہی رونا بٹنا شروع ہو جاتا ہے دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی ہوئی ہے میرے خیال دو دو دن تک ریزیلٹ ہی نہیں آپ کو محصول ہوتا کبھی کہتے سسٹم بیٹھ گیا ہے کبھی کہتے کیا ہو گیا ہے لیکن اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو رات کو میں نے ان کو دیکھا ہے نیوز میں دکھا رہے تھے کہ تین منٹ کے اندر آپ کا ریزیلٹ باہر آ جاتا ہے اس کا اور میں تو کہتا ہے اس سے بہتر چیز نہیں ہے اگر ساری پارٹیاں مل کر اس کے بیٹھ کر یہ بات کر کے اگلے نیکس ٹیلیکشن میں ان کو یوز کیا جائے بہت شکریہ اب اس الیکٹروننگ مشین سے متفق ہے کہ ایسی مشین ہونی چاہیے اور الیکٹروننگ مشین کے ذریعے ووٹنگ ہونی چاہیے دیکھیں بہت سارے ملکوں میں جو یہ تجربہ ہوا تھا الیکٹروننگ ووٹنگ مشین کی حوالے سے وہاں پر یہ تجربے ناکام ہو گئے اور واپس وہ مینویل سسٹم کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اسلام آباد میں تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی لیکن راولپنڈی میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے راولپنڈی میں بھی اگر نہ ہو تو بلوچستان کی آپ ازلہ دیکھ لیں وہاں پہ ہوتی ہے سندھ میں ہوتی ہے کے پی کے میں ہوتی ہے اگر الیکشن والے دن تین گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کا جو پولنگ کا دورانیا ہوگا وہ صبح نو سے پانچ کا جو ہے اس میں تین گھنٹے اگر آپ لوڈ شیڈنگ کے نکال دیں تو کس طرح آپ ہنڈر پرسنٹ ووٹنگ کو امپلیمنٹ کریں گے لیکن جہاں جہاں پر یہ تجربہ ہوئے وہاں پہ ناکام ہوئے ڈانلڈ ٹرمپ کی آپ ایکزمپل دیکھ لیں انہوں نے بھی اس ووٹنگ مشین کے حوالے سے انہوں نے الزام لگایا تھا کہ یہاں پہ اس سسٹم کو ہائی جیک کیا گیا ہے تو جو ملک پہلے سے استعمال کر رہے ہیں وہ بھی واپس منویل سسٹم کی طرف جا رہے ہیں اور ہم ادھر جا رہے ہیں اور یہ انڈیا نے بھی اس ووٹنگ مشین کا تجربہ جو ہے وہ کیا تھا وہ بھی ناکام ہو چکا ہے ابھی تک جو ووٹنگ ہو رہی ہے وہ منویل ووٹنگ ہو رہی ہے شناختی کا ڈر تھمپ کی اوپر ووٹنگ ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے لیکٹروننگ مشین لائے گئی اپوزیشن کا بھی اتراز رہا الیکشن کمیشن کا بھی اتراز رہا تو آپ کیا کہتے ہیں الیکٹروننگ ووٹنگ ہونی چاہیے یا منویل ہونی چاہیے وہ مشین ہیک بھی ہو سکتی ہے تو میرے خیال سے ایک ایسا نظام کئی ایسے ملک جو ہیں وہ الیکٹروننگ ووٹنگ مشین نہیں استعمال کریں اس کے باوجود جو ہیں وہ سیکسیسفل الیکشنز کرا تی ہیں لیکن چونکہ ہمارا ملک ایسا ہے کہ جہاں پر ریگنگ کے بھی الزامات لگتے ہیں اس کے باوجود اگر ایک مشین آ جائے گی تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں لیکن چونکہ اگر وہ مشین ہیک ہونے کی اس میں کیپیبلیٹی ہے یا ایسا ایک فالٹ ہے فلو ہے تو میرے خیال سے الیکٹروننگ ووٹنگ مشین پاکستان جیسے ملک میں صحیح نہیں رہتی تو آپ کے خیال میں الیکٹروننگ مشین کے بجائے تھمپے ہونا چاہیے فیلحال تو تھمپے ہونا چاہیے کامنگ الیکشنز جو جنرل الیکشنز ہیں وہ بھی تھمپے ہی ہونے چاہیے تب تک ہمیں اپنا ورکنگ کرنی چاہیے اور تاکہ ہم واقعی میں ایک بہتر ای وی ایم لاسکے بہت شکریہ عوامی رائے تو آپ نے دیکھ لی کوئی اس کے حکم ہے اور کوئی نہیں حکم ہے یورپ میں یہ مشین استعمال ہو رہی ہے اور کئی ممالک میں تو یہ فلاپ بھی ہوا ہے بہت ساری عوام کا تو یہ کہنا ہے کہ الیکشن آ رہا ہے وہ منولی ہونا چاہیے اس مشین کے اوپر نہیں ہونا چاہیے اس مشین کے اوپر اور کام کرنا چاہیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمٹ کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ